بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب دروزانہ میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹیچرز کی بے شمار نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے جس میں تمام سبجیکٹ کے ٹیچرز کی نوکرییاں موجود ہیں اب نوکرییاں کون کون سی ہیں نوکریوں کی تفصیلات کیا ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جوب سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنے تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ٹیچرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اس کی کیا معلومات ہیں اور آپ لوگوں نے گورنمنٹ ٹیچرز کی نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹیچرز کی جوب پر اپلائی کرنے کا بہت سیمپل سا میتھڈ ہے جوب پر اپلائی کرنے کے لیے جو ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان ڈیٹیلز کو فالو کرنا ہے اور آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کر آسانے کے ساتھ جوب کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنا کوئی بھی بڑاؤزر اوپن کریں اپنے بڑاؤزر کے سرچ بار میں جائیں اور سرچ بار میں جانے کے بعد آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں جوب دروزانہ تو جیسے ہی آپ جوب دروزانہ ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ آ جائے گی تو آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ ویب سائٹ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیر ساری نوکنیاں موجود ہوتی ہیں جن کی announcement daily basis پر government کی جانب سے کی جاتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹر جوپ دوہزار تیس لیٹس گورنمنٹ ٹیچر جوپ دوہزار تیس انہاوز ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم تو آپ لوگوں نے جوپ کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ جوپ کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جوپ سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ایجوکیٹرز کی کون کون سی نوکریاں ہیں اور ڈیٹیلز کیاں ہیں تو یہاں سے آپ لوگ ڈیٹیلز کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو پیج کو سکرول کریں گے یہاں سے کچھ مزید ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایج لیمٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایج لیمٹ جو ہے وہ 21 سے لے کر 45 سال تک ہوگی تو آپ لوگ بہر آسانی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ پیج کو مزید ہی سکرول کریں گے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 23 جون جو ہے اس کی وہ لاس ڈیٹ ہے جوب پر اپلائی کرنے کے لیے تو جوب کی اناؤسمنٹ جو ہے وہ 5-6-2023 ہے اور اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ 23-6-2023 ہے میل اور فی میل دونوں ہی علیجیبل ہیں جوب پر اپلائی کرنے کے لیے گریجوشن سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپل پوسٹ ہیں پنجاب کے کسی بھی شہر کا دو میسائل ہوگا تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کانٹرکٹ بیس کی جوبز ہیں اور یہ فل ٹائم کی جوبز ہیں تو دوستو اب آپ لوگی نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کریں گے وہ طریقہ یہاں پر منشن ہے اور اس سے پیرے ایڈبرٹائزمنٹ جو کہ ایڈبرٹائزمنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ایڈبرٹائزمنٹ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیس ٹیچرز کی جوبز ہیں اور اس کے آگے آپ لوگ کالیفیکشن اور ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ ایڈ لیمیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فارم کو فیل کریں گے تمام ڈاکومنٹس کی کوپیز کو فارم کے ساتھ اٹیچ کریں گے دو پاسپورٹ سائز کی پکچرز بھی ہوگی آئی ڈی کارٹ کی فوٹو کاپی ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ڈومیس آئی لوگ ایکسپیرینس سیٹیفیکٹس وغیرہ ہوں گے اور ان تمام چیزوں کو انویلپ میں بند کرنا ہے اور انویلپ میں بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے موجودہ ایڈریس کی اوپر فارورڈ کر دینا ہے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ کی ابلیگیشنز جو ہیں وہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ادارے کو محصول ہو جائیں تاکہ آپ لوگ انٹریو کے لئے انٹریو کے لئے انٹرٹین ہو سکے اگر آپ کی ابلیگیشنز موجودہ ایڈر تک ادارے کو محصول نہ ہوئیں تو آپ لوگوں کو انٹریو کے لئے کسی بھی قسم کا کال یا میسیج وہ نہیں کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے اس چیزے کو ذہن میں رکھنا ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ لوگ آئیں گے اپنا فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس چیز کو یہاں سے بھی ختم کر دیتے ہیں اس کو ڈیکسٹ آف سائٹ پر چلے جائیں گے اور یہاں سے آنے کے بعد اس کو آپ لوگ کلین کر سکتے ہیں یا کینسل کر سکتے ہیں تو یہاں سے ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فیل کرنا ہے دی ہوئی انفارمیشنز کے مطابق فارم کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس کو اٹیج کرنا ہے اور موجود ایڈرز کے پر فاروڈ کرنا ہے لاؤس ڈیٹس سے پہلے پہلے یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ بھی اس ویڈیو کے تمام دلتوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جب باقی میں اس طرح کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے خیال رکھئے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر